میں سب سنیوں کو کہوں گا ایک بار لہور آکے دیکھو آپ کو اتنا پیام ملے گا کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے یہ ہے محمد آپ میں جو داد جاول کا کام بھی کرتے ہیں کراٹے مین بھی رہا چکے ہیں اس کے علاوہ موٹو بدلوں کی مکری بھی کرتے ہیں یہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ادنان بھائی تینکیو بوسٹ ویلکم آپ لوگ یہاں مجھے سپورٹ کرنے کے لئے آئے ہو کراٹے مین بھی رہا چکے ہیں آپ سنے تو اس میں کیا تھا مطلب کیوں گا سر جی میری جرنی یہ تھی کہ مجھے کراٹے مانسٹر بننا ہے اپنا کلب بنایا ٹھیک ہے سر میں بنا اپنا کلب بھی بنایا میں نے کراونا کے دوران میں ایسا کچھ ہوا کہ جو ارننگ تھی نا وہ رک گئی تھی تو چیزیں ملکہ کلینڈ میرے جو وہاں پر آنے والے کسٹمر تے وہ نہیں آرہے تو وہ میرا بند ہو گیا تھا اس کے بعد میرا بہت زیادہ نقصان ہوا جب گر گیا تو حالات ایسے ہو گئے کہ بارش ہیں ہی ہمارے گھر گر ہیں تو پھر حالات بد سے بتر ہو گئے اس وجہ سے میں کراچی میں بزار لگا لگا کہ پھر وہاں پہ سیٹ اپ نہیں بنا میں لاہور آ گیا اور یہاں پہ میں نے سٹرگل گیا ڈیٹھ سال کے اندر اندر الحمدللہ میں نے اپنی دکان بنا لی کاسٹر میڈک جوری میکپ اور چپلو کی سولان لاک کی دکان تھی وہ کوئی بیچ کے آگے چلا گیا تو پھر حالات ایسے آگئے وہاں پہ اس وقت ہی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں نے اس کو بھلا بھائی میری دکان تو سنبھال اس بندے نے بیچ کے باگ گیا پھر اس کے بعد ڈیڑھ سال میں مطلب کہ میرے پاس جو ارننگ پڑی تھی اس سے میں نے گزر سفر کرتا کرتا پھر میں نے پروپٹی کا کام شروع کیا پاؤنٹ ٹھکٹا ہوا تھا میرا تو سر اس ریڈی پہ میں آیا میرا ایک دوستہ مزمل نام ہے اس کا منام اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ اس نے جو میرے لیے کیا شاید کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا اس نے بس اپنے چاچو کے ساتھ ایڈجس کیا جیسے بھی کرنا تک کیا اور اس ریڈی کشمیری دالچول کے ہماری پہلی ریڈی چاچو والی جہاں پہ ہوتے ہیں میں تین سو روپے پہ کام کرنے کے لیے آیا تھا ایک نہیں دو نہیں تین تین ٹیلنٹ آپ کے پاس مجود تھے آپ نے سوشل پیانہ پسند نہیں کیا کیا سر میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتا دیا کہ میرے حالات ہی ہو گئی تھے کہ میرے پاس پیننے کے لیے کپڑے نیتے چپل نہیں ہوتی تو میں سوشل میڈیا کا سوچ کیسے سکتا کیونکہ میرے اوپر دباؤ زیادہ تھا کہ چلو بھائی کا بھی نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے میرا چلو ٹھیک ہے نہیں اس کے بالبچے ہیں تو اس کے لیے گزر سفر کرنے کے لیے کچھ نکچ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ آکے میں کسٹمر نہیں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات میں سب کو اپنا بھائی اپنی فیملی کی طرح سوچتا ہوں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے حالانکہ میں سندھ سے ہوں مجھے پنجاب میں اتنا لوگوں نے پیار دیا میرے جتنے سگے ابھی سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اللہ کی قسم انہوں نے اتنا نہیں دیا جتنا ادھر پنجاب میں ملے اور سب سے بہلے بات میں اپنے سندھیوں کو میں سندھی ہوں میں سندھیوں کے اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں بچپن سے چھوٹا تھا سنتا آ رہا تھا کہ پنجاب کے لوگ ایسے پنجاب ایسا پنجاب ایسا میں پنجاب میں آکے ایدھر بیٹھا ہوں میں سندھ سب ہی سندھ والوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایک بار ایدھر آکے لاور میں دیکھو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کئے لوگ اتنی محبت کرنے والے ہیں میں بولتا ہوں سر میں بچپن سے مثال سنتا تھا یہاں پہ آکے مجھے اپنی مطلب کہ میرے بھائیوں اور بہنوں کی فیملی مطلب کمی محسوس ہی نہیں ہوئی اور دوسری بان میں یہاں سے چار سال کے بعد ابھی میں گیا تھا اپنے سندھ بھائی بہنیں بھانجیوں سے ملنے کے لئے سر وہاں پہ مجھے سے کچھ ہو رہا تھا کہ میری فیملی ایدھر ہے وہاں پہ نہیں ہے ادھر فیملی کے ساتھ رہے کے فیل ہو رہا تھا فیملی ایدھر ہے ادھر لوگوں نے اتنا مجھے پیار دیا اور میں مزید اپنے سندھیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی ادھر آکے دیکھو کوئی کچھ ایشو نہیں ہے یہاں پہ لوگ پیار کرنے والے جو چیزیں میں وہاں ڈون رہا تھا تیس سال گیج میں مجھے نہیں مل آپ یہ جو بہت سندھی سے آپ نے کہا نہیں یہ موٹو پتل کے زبان میں کہ میں سب سندھیوں کو کہوں گا ایک بار لاہور آکے دیکھو آپ کو اتنا پیار ملے گا کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے یہاں کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں لوگوں سے تو مہربانی کر کے دوبارہ آکے دیکھو وزٹ کرو گے تو مزا آئے گا جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمعہ ہی نہیں موٹو یہاں پہ ہے پتل کی ضرورت ہے کوشش کریں گے ہستے رہا کرو ہستے رہو گے تو بستے رہو گے اور ایک اور ٹیلنڈ ہے جو کہتے ہیں آپ سٹنٹس کرتے ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا تو کیا وہ بھی بعد میں ہی آئیڈیا ہے کہ یہ کروں گا تو شاید کوئی چوڑ گرہ لگنے کا بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ سٹنٹس مشکل ہوتے ہیں ایک عام آدمی نہیں کر سکتا سر جی الحمدلہ میرے اندر میں کوشش کرتا ہوں کوئی بھی چیز میں میرے جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا لوگ بولتے تھے یہ سہ لنگڑا تھا یہ سوی سہ میرے اندر ایک چیز ہے میں نے بولا جو ایک ملٹی ٹیلنٹڈ انسان ہوتا ہے مجھ سے جتنا ہوگے میں کوشش کروں گا میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے خود پہ بھروسا اور اللہ پاک پہ بھروسا اور میں نے کوشش کی یہ کیا ہے ایک سال دو سال تین سال تیل سالوں کے اندر چار سالوں کے اندر کیا ہے اور جو میں سٹنڈ کرتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کے بولتے تو کالا علم کرتے بھائی میں محنت کرتا ہوں میں تین تین چار سار آج کل کے شاگرد میرے پاس سٹوڈنٹ آتے ہیں نا سر ان کو میں ایک چیز ہفتہ پورا ہفتہ سات دن ایک ہی چیز کروا ہوں دوسرے دن مجھے بولتے سار نکل یہاں دے پاگلے تو روز روز وہی چیزیں کروا دے تو پھر میں نے بھالا بھائی میں پاگل ہوں جو تم لوگوں کو سکھا رہا ہوں سر محنت کرو محنت کا فل ملتا ہے مجھے سپورٹ کرو جتنا ہو سکے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہے کہ میں کئی فیمس ہو گیا تو میں لوگوں کی کول نہیں اٹھانگا بھائی میں خود ہی در گلی مولے سے نکلا ہوا انسان ہوں مجھ سے جتنا ہوگا آپ ان بولے تو بیڑو لوگ بھائی ٹپوری گریہ ہے بھائی آپ ان گلی مولے کے لکھے لوگ ہیں بھائی آپ ان لوگ تم لوگوں کو جتنا ہوگا آپ لوگ ایسے پیار دوگے تو ایک آت لے آت دے گا آپ ان ٹھیک ہے بیڑو لوگ آپ ان کو سمجھنے کا آپ ان کو سپورٹ کرنے کا لائک سبسکرائب کرنے کا جتنا ہو سکے آپ ان سپورٹ کرے گا اور کول جب دل کرے آپ کرنے کا آپ ان اٹھائے گا اور انشاءاللہ تلاز واجل ایسے بولے گا بیڑو میرا بچہ ہے تو پین تک اچھا ہے تو اس لئے اچھا ہے تو ٹھیک ہے نا بھائی اس نے کہا ہستی کی بستی ہے بھائی